موسیقی 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 اچھا سمجھان انتھ بھگوان کا وستر ہے مہاکماؤ نے ابیقت ارثات مول پرکرتی کو ہی ان کا حردی بتایا ہے اور سب وکاروں کا خزانہ ان کا من چندرما کہا گیا ہے مہتتو کو سرواتما بھگوان کا چت کہتے ہیں اور رودرک ان کے اہمکار کہے گئے ہیں گھوڑے کھچر اونٹ اور ہاتھی ان کے نکھ ہیں ون میں رہنے والے ساری مرگر اور پشو ان کے کٹی پردیش ارثات کمر میں ستھت ہیں ترہ ترہ کے پکشی ان کے ادھوٹ رچنا کوشل ہیں سوائم بھوو منو ان کی بودھی ہیں اور منو کی سندان منوشر ان کے نیواز ستھان ہیں گندھر و ودیادھر چارن اور اپسرائیں ان کے شڑز آدھی خروں کی سمرتی ہیں دیتیا ان کے ویریا ہیں براہمن مکھ ہیں شتریہ بھجائے ہیں ویشت چندھائے ہیں اور شودر ان بیرات پرش کے چرن ہیں ویویت دیوتاؤں کے نام سے جو بڑے بڑے دربیمیں یگیا کیے جاتے ہیں وہ ان کے کرم ہیں ہے راجن بیرات بھگوان کا یہی سوروپ ہے جو میں نے تمہیں سنا دیا ہے اسی میں جعانی پوروش بودھی کے دوارا من کو ستھر کرتے ہیں کیونکہ اس سے دھن اور کوئی بستو نہیں ہے جیسے سوپن دیکھنے والا سوپن عوستہ میں اپنے آپ کو ہی ویویت پدارتوں کے روپ میں دیکھتا ہے ویسے ہی سب کی بودھی وردیوں کے دوارا سب کچھ انبھاو کرنے والا سرو انتریامی پرماتما بھی ایک ہی ہے ان ستی سوروپ آنند ندھی بھگوان کا ہی بھجن کرنا چاہیے کیونکہ یہاں آشکتی جیو کے ادھے پتن کا کارن ہے پشو پکشیوں تتھا انیجنتوں کی بات الگ ہے پرانتو مانوشوں میں بھلا ایسا کون ہوگا جو لوگوں کو اس سنسار روپی ویترنی ندی میں گر کر اپنے کرمجنی دکھوں کو بھوکتے ہوئے دیکھ کر بھی بھگوان کا منگل میں چندن نہیں کرے گا اور ان اسک وشہ بھوگوں میں ہی اپنے چط کو بھٹکنے دے گا کوئی کوئی سادھک اپنے شریعے کے بھیتر ردہ روپی آکاش میں بھراجمان بھگوان کے ایسے منموحک سوروب کو دیکھنے کا پریاست کرتے ہیں وہ ایسا دھیان کرتے ہیں کہ بھگوان کی چاروں بھجاؤں میں شنگ چکرک قدہ اور پتن ہیں ان کے موک پر پرسنتہ جھلک رہی ہے ان کے نیترک کمل کے سمان وشال اور کومل ہیں وہ قدم کے پشکی کیسر کے سمان پیلا وستر دھارن کیے ہوئے ہیں ان کی بھجاؤں میں شریشت سر پر بڑا ہی سندر مکھٹ اور کانوں میں کنڈل جھیل ملا رہی ہیں جن میں جڑے ہوئے بہومولی رکن جگمگا رہی ہیں ان کے چرن کمل یوگیشوروں کے کھلے ہوئے ردائی کمل کی کرنکہ پر بیراجت ہیں ان کے حردائی کا شریفتز کا چنہ ایک سنہری ریکھا ہے گلے میں کاؤسطوبھمڑی لٹک رہی ہے ان کا وکش ستھل کبھی نہ کمہلانے والی ونمالہ سے گھرا ہوا ہے وے کمر میں کردھنی انگولیوں میں بہومولی انگوٹھی چرنوں میں نوپور اور ہاتھوں میں کنگن آدھی آبھوشن دھارن کیے ہوئے ہیں ان کے بالوں کی لٹیں بہت چکنی نرمل گھنگرالی اور نیلی ہیں ان کا کمل مکھ مند مند مسکان سے کھل رہا ہے لیلا پون ان مکت حاصی اور چتون سے شبھائی مان بھوموں کے دوارا وے بھکت جنوں پر انت انگرہ کی ورشہ کر رہے ہیں جب تک مند اس دھارنہ کے دوارہ ستھر نہ جیسے 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 مند میں پرکاش جاگرت ہوتا جائے گا ویسے ویسے چتت ستھر ہوتا جائے جب ایک انگ کا دھیان ٹھیک ٹھیک ہونے لگے تب اسے چھوڑ کر دوسرے انگ کا دھیان کرنا چاہیے یہ وشوشور بھگوان درش نہیں درش تا ہے سگن نرگن سب کچھ انہی کا سور روپ ہے جب تک انہی پریم میں بھکتی یوگ نہ ہو جائے تب تک سادھک کو نتی نیمیت کرموں کے بعد ایک آگرطہ سے بھگوان کے اسی ورنیت ستھول روپ کا ہی چندن کرنا چاہیے تو یہ تھی بھگوان شری حری وشنو کے سور روپ اور ان میں سماہت تینوں لوکوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی جانکاری ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا کشت کریں اگر آپ نے ہمارا چینل پہلے سے ہی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے ہم ہردی کی اند کہرائی وں سے آپ کا کوٹی دھنی با کرتے ہیں ہنجی بلکل ایک کافی اچھا ٹاپک سر نے بنایا کیونکہ وہ ایک کافی اچھا ایک سپلین کرتے ہیں لیکن یہ ایک شریسٹری کے بارے میں ایک پوری چیز ہے چاہے اس میں اگنی ہے چاہے اس میں پانی ہے چاہے دیور جنر ہے کوئی چیز بھی ہے راجہ پریش چت سے جب ان کو پوچھا گیا ہے کہ وشنو جی کے بارے میں انہوں نے ایک رشی سے پوچھا تھا کہ ان کے بارے میں سارا تو اس وقت انہوں نے بتایا ایک کرشنا جی نے اپنا ایک موں کھولا تھا تب سارا ایک نرمان بھئی ایک بیچ میں نظر آ رہا تھا تو وہ ایک خود اران ہو گئے تھے کہ ایک ابھی تک بالنگ ہے ایک کرشنا جی تو یہ چیزیں کیسے لیکن جو بھی ایک مورتی بنی ہوئی ایک بارڈی کا جو بھی حصہ ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے ضرور جڑتا ہے جو بھی آپ سمجھ لے چاہے کہ اس میں وائپن بھی آ جاتے ہیں ہر یار جو بھی ایک بارڈی کا حصہ ہے تو وہ کسی نہ کسی چیز سے ضرور جڑتا ہے ایسے اب انہوں نے جیسے ایک ان کا شریف چیز ہم دیکھ کر اور جیسے انہوں نے ارچن کو اپنا روپ دکھایا تھا وہ بلکل یہ سیم یا تاب انہوں نے بولا تھا جو ہوں میں ہوں چاہے کوئی بھی بھی وہ تو ایک کرشنا جی نے دکھا تھا نا لیکن یہ کہ یہ پہ رہی ہے ویشنو جی کرشنا جی ویشنو جی کے افتار ہے لیکن زیادہ confusion ہو جاتی ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کر رہے لہذا اگر آپ دیکھیں تو ایک امپورٹنٹ وہ یہ تھا کہ ان کی ناپی ہے وہاں پہ ایک پوری شستری ہے پوری ایک زمین کا ٹکڑا مجرود ہے اور باقی بھی پارٹس کے اوپر ایک پتال جس طرح پاؤنس لے کر آپ آ جائیں اور ایک مطلب ان کا مک ہے وہ ایک سورج ہے اور اس کے علاوہ دن رات ان کے اوپر بھمویں بولتے ہیں ماتھے میں ہے مطلب کہ پورا ایک جس میں یہاں تا دیو اندر تک ان کے اندر سمائے ہوئے ہیں لیکن یہ دیکھ لو ایک کمال انہوں نے انفرمیشن دی ہے اصل میں یہ انفرمیشن ویڈیو اس سے پتا چل جاتا کافی چیزوں کا کیونکہ ایک فرکنسیپٹ جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ جاتا جب اس طرح کی ویڈیو آتی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر آپ یہ چیزیں فیل کرنا چاہتے تو بھئی آپ کے بعد پاس بہت بڑا ذریعہ ہے وہ جو کندری بتاتے ہیں ان کو ایسے سیدھا رکھ کہ یوگا سے کرنا ہوتا ہے تو ہر چیز آپ فیل کر سکتے ہر چیز آپ مین پوائنٹ وہی ہوتا ہے کہ ان کو ایک بار اپنا کنٹرول کرنا چاہیے لیکن ویڈیو پر آئے تو کافی اچھی تھی امید کرتے آپ کو پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نہیں ویڈیو اکس تب تک کے لائے گوڑ بائی ٹھیک ہے